نات اور نظم کے لئے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس علاقے کے معروف نات خان صرف ہمارے علاقے کی حد تک نہیں الحمدللہ اب تو اللہ کے خضل سے پورے پاکستان کی حد تک ہیں فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے پیاری اور خوبصورت آباد میں ہمارے دلوں کو نات حمد سے منور فرمائے محترم جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب ذمہ رزق دارہ پہ نے اٹھایا ذمہ رزق دارہ پہ نے اٹھایا تو گہرا کونوں کیوں منگ نہیں ذمہ رزق دارہ پہ نے اٹھایا تو گہرا کونوں کیوں منگ نہیں اللہ دے قرآن سمجھایا تو گہرا کونوں کیوں منگ نہیں ذمہ رزق دارہ پہ نے اٹھایا تو گہرا کونوں کیوں منگ نہیں جیوے بمدیا تیرا سارے ایک ہے اے میرا برحمان دارہ 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 نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگ نہیں اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولو کیوں منگ نہیں اللہ شارگتوں نزدیک دیسے اللہ شارگتوں نزدیک دیسے عوضہ جگتیں کوئی نہ شریک دیسے عوضہ جگتیں کوئی نہ شریک دیسے اوہ کوفو انعہد کہنے لائیا تو غیرہ کولو کیوں منگ نہیں ذمہ رزق دارب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں منگ نہیں اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولو کیوں منگ نہیں پھر میں کیوں نہ نہ تلسل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند آشار پیش کرنا جانا جدے سینے دے اندر آقادہ پیار سرکارتی محبتیں بڑی محبتیں نہ سمار فرمام دے جانا جدے سینے دے اندر آقادہ پیار سرکارتی محبتیں ایک ایک جملہ سنگے تڑکے سبحان اللہ کہنا پوے گا پھر میں کیوں نہ کہہ جا ہوا ساڑھا پیر محمد لوگو جیڑا آمین آتا ہے لال جنے جنے آمنا تے لال اپنا پیر منیا مرشد منیا درہ محبت نلکوو سبحان اللہ ساڑھا پیر محمد لوگو میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمین آتا ہے لال نئی رب نے بنایا کوئی نئی رب نے بنایا کوئی جیڑی دنیا دے مثال نبیان دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی اچھ مرتبے لے کے آیا اچھ مرتبے لے کے آیا جیڑی دنیا دے مثال ساڑھا پیر محمد لوگو میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمین آتا ہے لال نئی رب نے بنایا کوئی نئی رب نے بنایا کوئی جیڑی دنیا دے مثال بڑی بڑی آن والا بڑی شان والا بڑی آن والا بڑی شان والا نبی آن نماز پڑان والا نبی آن نماز پڑان والا اکساویچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال سادہ پیر محمد لوگو جڑا آمینا دا غیلال نئی رب نے بنایا کوئی نئی رب نے بنایا کوئی جی دی دنیا دے وے مثال نئی رب نے بنایا کوئی نئی رب نے بنایا کوئی جی دی دنیا دے وے مثال او دے موڈے تے کملی کالیے سونا خوزے کو سردہ والیے سونا خوزے کو سردہ والیے انہا آتوائینا کل کونسر فرماوے زلجلال سادہ پیر محمد لوگو جڑا آمینا دا غیلال نئی رب نے بنایا کوئی نئی رب نے بنایا کوئی جی دی دنیا دے وے مثال اللہ دے خودل و کرم دے نال اللہ تعالی دی مہربانی دے نال رمضان دی آمد آمد ہے تیرا وی رب تل عظیم ربانی گلی گلی کچھے کچھے پیغام دے رہے ہیں کہ جاگ ویرہ جاگ ویلہ سرگیدہ رمضان دی اندر محبتہ پیغام دینا چاہنا جاگ ویرہ جاگ ویلہ سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ جاگ ویرہ جاگ ویلہ سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ جدو کوئی بندہ رب اکیان کھلوں دائے سجد دے مچ پہنکے تیرا بے اکی روندائے جدو کوئی بندہ رب اکیان کھلوں دائے سجد دے مچ پہنکے تیرا بے اکی روندائے قدر کر دائے ہائی ہائی قدر کر دائے اللہ اس دی ارزیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ جاگ ویرہ جاگ ویلہ سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ ہائی جاگ ویرہ جاگ ویلہ سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرزیدہ پھر میں کیوں نہ محبتہ پیغام دینا جاوہاں محبتہ پیغام دینا چاہناں رمضان دیا مت آمداں بڑی محبت دینا سیمار فرمان دے جاناں مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہِ رمضان آیا ہے مسلمان نعرہِ تکبیر سارے اپنے جاگندہ ثبوت دو یار نعرہِ تکبیر کتاب و سنت کتاب و سنت شاعرِ اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب نعرہِ تکبیر حضرت مولانا آقاری محمد حنیف ربانی صاحب اسی بھی سارے زندہ آبان ماشاءاللہ مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہِ رمضان آیا ہے کھل گے بوہے جنت دے اے بان کے مہمان آیا ہے مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہِ رمضان آیا ہے اے لے کے پیغام رحمت آمدہ ہے آیا نال نصیب آمدے اے لے کے پیغام رحمت آمدہ ہے آیا نال نصیب آمدے مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہِ رمضان آیا ہے کھل گے بوہے جنت دے اے بان کے مہمان آیا ہے لٹلو لوگو جنت نوم میں اسنو خوب سجایا ہے لٹلو لوگو جنت نوم میں اسنو خوب سجایا ہے میں لائیاں شیطان نوحت کریاں اے حکمِ خدا فرمایا ہے میں لائیاں شیطان نوحت کریاں اے حکمِ خدا فرمایا ہے لٹلو لوگو جنت نوم میں اسنو خوب سجایا ہے آخری جملے تھے میرا سلام وقت بڑا کم ہے چالی پڑا جملے پیش کر کے اجازت چاہاں گا بڑی محبت دینا سیمات فرماں دے جانا مسلمان آمدہ کم نہیں نامنے یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے دسوں اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہے راستے ہر مسلمان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو گھم دی جس پاسے دے وال راہ مان ہو جائے چھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچمیک نہیں مار سکتا عبداللہ بن عبیدہ جان دے ہو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا عبداللہ بن عبیدہ جان دے ہو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ وہ کو منافق دے گا لے امدر اپنا کرتہ اتار کے پاہ دیتا کہہ میں اللہ عبداللہ نبکش دے ہو سارا زور پیغمبر نے لہا دیتا اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو گھم دی جس پاسے دے وال راہ مان ہو جائے بارہ سالہ دا ڈپے آہ ہویا بیڑا شاہ جالانی پھر کسے تارہ تاہر لے گا مو انہوں تین چشتی دبی ہوئی کشتی دسوں کی ستارہ کار پار لے گا جے کوئی کچھے آقی دے دی نہیں اتے مشرق شیرق دی کمد اظہار لے گا جے کوئی مو واحد تو ہید دعلم پھڑ کے ہے اس نوہی مز مار سکڑا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکڑا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکڑا بڑا باب شو ایب تے پوت کوئی نہیں بھئیاں بیٹیاں بکریاں چاہر دیاں والا نے اسی شو ایب دا جی کردا چکھے لزتا ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو ایک کی کرنے ایتا مرضی یا مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے تو ایک کی کرنے ایتا مرضی یا مالک مختار دیاں کہنا پوے گا ہر شیعت قدر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دیکھا دینے پانی اتے زمین کھلے یار دینے تھمہ باج اسمان ٹھکا دینے تیرا چاوے جو جی اوہو توں ہوں کرنے تگڑے مڑے یا کولو مروا دینے نہ پوچھم تے آمے تے نہ پوچھے کئی کئی سالی ایدان لہ کا دینے اگر پوچھم تے آمے تے پلے امدر نہ نی سفنے یاد کرا دینے اگر پوچھم تے آمے تے پلے امدر نہ نی سفنے یاد کرا دینے ابرا کا پر بیت اللہ نوٹھانے آیا تو اب آبیلہ نو حکم سنا دینے اوہ مووی چوکنکر کے ہر دے زل تو اوہ نہ دے بمب بنا دینے مقصد ہو میں جہا تینوں مہارنے دا پالا ہاتھی تے کیڑی دی کی ہی نسبت تو اپنی قدرت منظر دکھا دین حضرت مریم تے جدو بہت آلگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دین حضرت یوسف تے جدو بہت آلگا انہ دی اہل دا بچہ بلواہ دین حضرت یوسف تے جدو بہت آلگا دو دو پندہ بچہ بلواہ دین امی ایشیٰ تے جدو بہت آلگا رب آب جہد تا پہ دین امی ایشیٰ تے جدو بہت آلگا رب آب جہد تا پہ دین تیری صفت تے مالی کا مکنی نہیں رب آنی اپنی گل مکا دین